حضرات وہ لمحات اب ختم ہوتے جا رہے ہیں جن لمحات میں آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بہت طویل یہ پروگرام ہوتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ توالت ایک ایسی شئے ہے کہ جو جتنی قریب آتی چلی جاتی ہے میسیج اتنا ہی اہم ہوتا چلا جاتا ہے اب ہم ایک ایسی جگہ آگئے ہیں جہاں برسوں سے دو محبتیں ایک ساتھ سفر کر رہی ہیں اسٹیج پر سوامی رام دیو اور قلب رشیت صاحب لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے چرچے یہ ہوتے ہیں کہ جب قلب رشیت صاحب کسی ائرپورٹ سے اتر کے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سوامی رام دیو کی جھلک دکھائی دے رہی ہے جب سوامی رام دیو کسی اسلامی اسٹیج کی طرف رکھ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قلب رشیت صاحب قبلہ نکام کیا ہے کچھ لوگ سوامی جی سے پوچھتے ہیں قلب رشیت صاحب کا حال کیا ہے کچھ قلب رشید صاحب سے پوچھ بیٹھتے ہیں سوامی رامدیو جی کیسے ہیں محبتیں ہوں تو ایسی ہوں جو اسٹیٹ سے لے کر آئینوں تک اور جلوہ ریز ہو جائے میں ایک بات سوامی جی کی طرف سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ قلب رشید صاحب کی محبت آپ کے لیے آخر کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہیرہ تلاش کر لیا ہے جس کی چمک مسلسل اور مستقل روشنی دیتی رہے گی میں آپ کی خدمت آلیہ میں خود قلب رشید صاحب کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ سوامی رامدیو جی کو خود آواز دے پھر واپس آپ سبی کا شکریہ بلخصوص اتنے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں اتنے بزرگ میرے علماء یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے معذرت میں سمجھ رہا ہوں دیر ہو رہی ہے میری گزارش ہے میرے بڑے بھائی ریسپیکٹڈ سوامی رامدیو صاحب کا عزت ماب رامدیو صاحب کا جو میرے بڑے بھائی کی حسیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے انہوں نے وقت نکالا میں ان کا شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کیونکہ ہمارے درمیان شکریہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور سوری اور تھینکس کا رشتہ نہیں ہے جس طرح سے آئے ہیں بہرحال جو محبت ہے آپ کی وہ آپ کے سامنے رہے گی آپ کے سامنے سوامی جی ہیں سوامی جی کے فوراں بعد جو ہے وہ وکیل خاص آیت اللہ خامنائی جناب مہدی مہدی پور صاحب ہوں گے اور اس کے بعد ایک شاعر کے ساتھ آپ کے آیت اللہ حمد اللہ صاحب نے برکتہ دیں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھائی قلب رشید رجوی اور ہمارے ان کے بڑے بھائی جید جید صاحب یہ جو کمر کمر سلطان یہ تو جوڑ کا یہ کمر کس رکھیے اس نے بہت جوڑ سے میں ایسے تو دیوبند سے لے کر کے الگ الگ مجلسوں میں اسلام کی سمبلت ہوا یہاں جنت فاطمہ خالی ہمارے قلب رشید رجوی صاحب کی ماں نہیں میں ان کو اپنے بھی ماں کی طرح دیکھتا ہوں اس لئے اپنے ماں کو اپنے شدھانجلی دینے کے یہاں پڑ آئے اور یہاں اتنے اتنے بڑے بڑے ہمارے دھرم کے آچاریے علیمہ کہو مولانہ کہو یا اس دھرم کے ادھیاتم کے سامراجی میں جن کی ایک پہچان ہے ایک آنبان شان ہے جن کی عجت ہے اور چاہے منج کے نیچے بیٹھیں اوپر بیٹھیں یہ تو ایک مریادہ ہے آپ سب کے دلوں میں اتنی محبت ہے اور یہی اس کو خدا بولے اللہ بولے اولمائٹی گھوڑ بھگوان کہیں میں نے اب تک زندگے میں سائد پتا نہیں کتنے ہجاروں ہی لاکھوں گھنٹے بولا ہے پچھلے ٹونٹی فائی ویئر سے اور میں مانتا ہوں جیسے میں نے ایک لبج کسی مسلمان یا اسلام کے خلاف نہیں کہا ایسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان بھی کسی انے کے خلاف کچھ نہ کہے تو اسے دھرتی پر جنہ کریں ایک دوسرے کی خلافت کرنے سے کھالی جہر گھلتا ہے ایک دوسرے کی خلافت کرنے سے کھون بہتا ہے کتلی آم ہوتا ہے امنوں چین خراب ہوتا ہے اور میں تو اس بات کیلئے اپنے چھوٹے بھائی کلوی رشید رجویز کی تاریف کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے پاتپت دس دس لاکھ لوگوں کو منچس سے سمبودھت کیا ہے اپنا پیغام دیا ہے منہ اس دیش میں ہمارے اوپر سے دیکھنے میں بھید دکھتے ہیں جو میٹلسٹک لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں انیکتہ میں ایکتہ بھارت کی وششتہ ہم لوگ کہتے ہیں ایکتہ میں انیکتہ ہم ایک ہی بھگوان پرماتما خدا اللہ ہم اسی کے اولاد نام چاہے جو دو تو ہم ایک ہی نور ہے تو ایسا پریم جہاں ہوتا ہے وہاں جنت ہوتی ہے اور وہی جنت فاتیما جن کی یاد میں ان کو اپنی شدھانجلی دینے کے لیے اپنے اپنے یہاں پرشدھاس من ارپیت کرنے ہم آئے ہیں میں ایک بار پھر سے بھائی کلبی رشید رجو جی کی پیار اور محبت کے لیے ہمارا ان کا پریم میرا بہت عرصی پہلے گھڑگاؤں میں شیویر تھا بہت بڑا آدھے اسٹیاغی جی یہ پہلی بار ان کو میرے پاس لے کر آئے اور میں نے کسی پگڑی ہمارے گرو جی بھی پگڑی پہنتے ہیں بس تھوڑا سا کلر میں بلیک ہے اور وہ ایسا والا ہے لیکن سر پر پگڑی مانے وہ عجت کا پرتیق ہوتی ہے وہ ایک آدرش کا پرتیق ہوتی ہے تو میں جی اپنے بھائی کلویر رشید رجوی جی کا شکر گجار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بہت پیار محبت اور مانے زندگی میں اتنے سنگھرش ہوتے ہوں اور ابھی تو یہ سنگھرش کی ابھی تو بنیاد نلی ہے ابھی تو پچاس ورش تک اور سنگھرش ان کا جو پورا کا پورا ستو بھیکت ہوتا ہے اور بھائی آدیش تیاغی جی کو بھی آج اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے اتنے ہمارے پیارے بھائی سے ہمیں ملایا اور آج اتنے بڑی بڑی سخصیت سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا بہت سونیری یادیں یہاں بدھانے کے لیے ان کو شبر دینے کے لیے ان کو دھائری دلانے کے لیے اور ان کے ساتھ کہ ہم ہم سفر ہیں سب اس جمعانے میں میں ایک بار پھر سے کہ ہم سب پیار محبت سے ایک دوسرے کے بھیتر اسی ایک روحانی ایک ہی خدا پرماتمہ بھگوان اللہ کی طاقت کو محسوس کرتے ایک ایسے زندگی جیئے جہاں ہمارے سامراجی کے شکھر آسمان سے چھوئے میں گریبی کو پسند نہیں کرتا میں دریدرتہ نہ انسان میں دیکھنا چاہتا ہوں نہ انسانیت میں دیکھنا چاہتا ہوں نہ وہ محبت کی گریبی ہو اور نہ وہ دنیا کے سنسادھنوں کی گریبی ہو ہم سامردھی کے پراؤسپریٹی کی شکھر چھوئے لیکن پریم اور محبت کے ساتھ اور ایسے پریم اور محبت کی ایک ایسے بیار ہمارے ہندوستان میں بہتی رہے اور یہ تو سچ ہے کہ یہ بھارت دنیا کا سب سی طاقت ور ملک بن کر اور اوبر گا یوگوں یوگوں سے ہم سب ایک دوسری کا سہیوگ کرتے ون نیس کو اگز سٹنس این بھائدر ہڈ کے ساتھ آگے بڑھیں اسی سندیش کے ساتھ آپ کو شکر بجار کرتا ہوا آپ کے محبت اور پیار کے لیے اپنے انتہ کرن سے حرد من پران آتما سے آپ کو پرانام کرتا ہوا جنت میں اپنے چرنوں میں اپنے آشرے میں ہماری ہندو دھرم مل جاتا ان کو شرناغ اگتی پردان کرے ایسی پران کرتے اپنی بات کو گرام دیتا ہوں سلام